میری آج کی ویڈی ہے بہت یوسفل سوئنگ ٹول کے بارے میں جس کا نام ہے الومینین سوئنگ کی ایجاسٹیبل لینٹھ ایک ور رولر اس کی ورکنگ کے بارے میں بات بتاؤں گا کن کن پرپس کے لیے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں الومینین کی بورڈی ہے اس طرح سے لینٹھ کی بات کریں سیکھ سنج کے اوپر کی ہوئی ہے مارکنگ اگر ہم نے کوئی پروجیکٹ پر کر رہے ہیں لینٹھ میں تو آپ ایزیلی مارکنگ کر سکتے ہیں اس کی اب میں آپ کو یوز کر کے دکھاؤں گی اس کا سب سے پہلے بٹنز لگانے کے لیے کتنا بینفیڈ اکثر نیک پر سلٹ اوپن ہوتی ہے نیچے سے بھی اوپن ہوتی ہے ہمیں سینٹر کرنا پڑتا ہے پھر مارکنگ کرنی پڑتا ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اب ایسا کچھ نہیں ہے ہم نے اپنا یہ گیج کو ایکسٹینڈ کرنا ہے یہ دیکھیں آگیا سلٹ اوپن ہو رہی کیونکہ ہمیں یہ ہوتے کہ جہاں سے ہمارا نیک اوپن ہو رہا ہے جہاں پہ سلٹ اوپن اور اگزیکٹ وہاں پہ بٹن آئے آپ نے ایکسٹینڈ کرنا ہے ایک بار اپنے رولر سے اس کو دیکھ لینا ہے کہ ایکسٹینڈ ہے اٹس اوکی جسٹ آپ نے مارکنگ کرنی ہے اور آپ انجوائی کریں گے اچھا اگر آپ ایکسٹینڈ کرنا چاہیں تو میکسیمم آپ نے 24 انچ تک اس رولر کو آپ ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں بٹنز لگ گئے دیکھیں یونی فارم ایکول بگائے کسی ایکسٹر سٹرگل کے ہم ایزی لی بٹنز لگا سکتے ہیں اور کیا جائے ہوگا نیسٹ پرپس آپ کو بتاؤں گی اس ٹول کا دامن کے اوپر ہم نے لگانے ہو ٹسلز یا پھر لگانے ہو پالس تو ہمیں بار بار سینٹر کرنا پڑتا ہے اگر تھوڑا بہت ادھر ہو جائے تو ہمیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ایکول نہیں ہوتا ٹائم بھی کافی لیتے ہیں اب ایسا کچھ نہیں ہوگا تو ہم نے یہ ایجیسٹیبل جو کہ ہمارے پاس رولر ہے اس کو اوپن کرنا ہے آرام سے کھولیں گے دامن کے سٹارٹ سے جہاں پر اینڈ ہو رہا ہے اوپ رکھ لینا ہے اور اب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے کتنے پلز آ رہے ہیں ہم کتنا لگانا چاہ رہے ہیں ایکسٹینڈ کرنا چاہے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو ایکول نہیں ہے ایک بار آپ نے مارکنگ کر لینے اپنے رولر سے دیکھیں ایکول آ رہا ہے اب مارکنگ کرنے کے بعد آپ آرام سے اپنے تسلز بٹنز کوئی بھی ایمبیلشمنٹ کرنی ہو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں آپ کو پتہ سیلے اس کا کتنا کوئی بینیفیٹ ہے اس کا اتنا بینیفیٹ ہے میں کیا ہوتا ہوں نیکسٹ بتاؤں آپ نے کوئی پوجیکٹ ور کر رہے ہیں بیٹ پے کوئلٹنگ کا ایونکہ آپ میکسی ایف راک پہ آپ نے پلز لگانی ہے بٹنز لگانی ہے تسلز لگانی ہے وہ کافی گھیر ہوتا ہے تو ہمیں اس کو سائر سے سٹارٹ ہو رہا ہے اوپر نیچے سے بار بار جو ہوتا ہے وہ میر کرنا پڑتا ہے سینٹر میں لگانا ہو سینٹر کرنا پڑتا ہے اب ایسا کچھ نہیں ہے اب آپ کو مارکنگ نظر رہی ہے ایک دو تین چار پانچ چھے تک مارکنگ آ رہی ہے اگر آپ نے چھے انچ تک کچھ بھی مارکنگ کرنی ہے بلز لگانے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اب آپ نے یہ دیکھیں یہ بول لگانے ہیں آپ نے دامن پہ لگانے ہیں آپ کو دیکھیں نیچے سے بھی دیکھنا پڑے گا پہلے سائر سے بھی دیکھنا پڑے گا ایک وال آ رہا ہے یا نہیں لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہوگا دیکھیں ہم نے آپ چاہیں تو گیپ زیادہ دینا چاہیں ایک اس کا پوائنٹ چھوڑ کے آپ گیپ دیں سینٹر میں لگانا چاہیں ہمیں ان دونوں کا پہلے سینٹر کرنا پڑتا ہے لگانا پڑتا ہے نیچے سے بھی ایک وال ہو اب آپ دیکھ لیں کہ آپ گیج کے ذریعے سے ہم مارکنگ کرنے کے بعد اس طرح سے رکھ کے آرام سے اپنے پرز لگانے ہیں کوئی بھی موٹیف لگانے ہیں یا فلاورز لگانے ہیں اب آپ یہ دیکھ لیں کتنے اچھے خوبصورت لگ رہے ہیں اور ٹائم بھی آپ کا بچ جائے گا اور آرام سے مارکنگ کرنے کے بعد آپ نے کہیں پہ بھی لگانے ہو آپ ازلی لگا سکتے ہیں اچھا لگ رہا ہے نا اب باری آتی ہے آپ پلیٹس کی ہم نے پلیٹس دینی ہونا کافی سائٹ تو ہماری ایک وال نہیں آتی تو یہ ایک ٹاسک ہوتا ہے اور ہمیں پہلے انجی ٹیپ سے مہرنگ کرنی پڑتی ہے پھر اب ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ کافی گھیر والا کچھ اس طرح کا سٹیج کر رہا آپ چاہ رہے ہیں کہ بڑی بڑی پلیٹس آئیں تو آپ نے پہلے مارکنگ کر لینا ہے تھوڑی سی ٹوالف انچ تک یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ میں نے مارکنگ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اپنا جو ہے اجسٹیبل گیج جو ہے اس کو ہم نے اپنے مارکنگ کے آراؤنڈ اچھوڑا سا اجسٹ کرنا ہے اس کے بعد جتنی بھی لیندھ ہو اگر آپ کولٹنگ کر رہے ہیں بیٹنگ کا کوئی کام کر رہے ہیں اس پر اپنے گیدرز دینی ہو تو بس ایک دفعہ جسٹ ہو گیا آپ نے اس ٹوالس کو آگے رکھتے جانا ہے مارکنگ کرتے جانا ہے آپ کی پروپر ایکوال آپ کی مارکنگ ہوگی آپ کو بار بار انچی ٹیپ کو ساتھ سلتے ہوئے مارکنگ نہیں کرنی پڑے گی ہے نا یوسفل ٹول اب اگین اس کے بعد ہم نے اپنے گلے کے اوپر پیلز ڈالنی ہو تو ہمیں نیچے تک جیسے 15 انچز کی ویس تک اگر مارکنگ کرنی ہوتی ہے تو ہمیں پہلے نا اوپر سے سائٹ سے پروپرلی مارکنگ کرنی پر آپ نہیں ہوگی دیکھیں ٹول رکھا ہوئے 6 انچ کی نیچے تک مارکنگ ہو گئی اسی کو اٹھا کے ہم نے اسی مارکیں اوپر رکھنا ہے اور اگین نیچے تک مارکنگ کر لینی ہے اور اب ہماری بلکل ایکول مارکنگ ہو جائیں گی پلیٹس بناتے ہوئے اب ہمیں کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا ہے نا یوسفول اکثر میکسیس پہ یا پھر آپ نے پٹیالا شلوارز بنانی ہو یا چنٹوں والی اوپر پلیٹس میں چنورس دے دی ہیں نیچے ہماری ایکول نہیں آ رہی ہوتی تو اس کیج کے ذریعے سے آپ ایزیلی اوپر سے لیکن نیچے تک ایکزیکٹ سیم ڈریکشن میں پلیٹس دے سکتی ہیں کچھ اس طرح سے ہو گیا اس کے بعد بوکس پلیٹ بنانا بھی ایک ٹاسک ہوتا ہے وہ ہم سے ایکول نہیں آ رہی ہوتی تھوڑا سے ادھردھر ہو جاتا ہے بٹ آپ نہیں تین انچ کے ہم نے مارکنگ پہلے کی ہوئی تھی اب اس اس مارک کو پکڑنا ہے ایک مارک سے دوسرے مارک پر رکھنا ہے اس طرح سے تین انچ کا تھا ملکہ پہ ڈرڈ انچ کے آپ کی پلیٹ اس سائیڈ سے آ جائے گی کیونکہ آگے تک مارکنگ ہے پڑی تو ہم اس کو پکڑ کے سٹیٹ کرنا چاہیں ایزیلی سٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اب آپ کو آیتنگ سمجھ آگئی ہوگی اس ٹول کا کتنا کوئی فائدہ ہے یہاں پہ آپ کو ویڈیو اچھلے گئی ہو تو لائک کرنا مت بولے گا نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا بھی مت بولے گا اس طرح کی مور انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے دیکھیں مارکنگ کی ہوگی ہے اس پلیٹ کو پکڑنگ کی نیچے تک آپ ایزیلی اس کو کر سکتے ہیں فردر جب میں کوئی بھی سٹیچنگ کے پروجیکٹ کر رہے ہوں گی آپ کو یہ ٹول دکھے گا بہت بینیفٹ ہے آرام سے پلیٹ ہے پڑا اس کو پکڑنا ہے مارکنگ کو اور آرام سے ہم نے آرین کر دینی ہے یا پریس کر دینا ہے ہماری بوکس پلیٹ بھی ایزیلی سٹیچ ہو جائیں گی آپ نیک لینڈ بھی کرنا ہے اوپر سے نیچے سے گیپ چھوڑنا ہے کتنا ہو ایکول نہیں ہوتا آپ اس گیج کو اپنے میک کے اوپر رکھے جو ہے ارجسٹ کرنے کے بعد اپنے نیک لینڈ بھی آپ دیکھیں فائیس میں نے پرز لگانی ہے اب آرام سے میں نے اس کو کھولا اپنے ایکسٹینڈ کیا مارکنگ کر لی مارکنگ کرنے کے بعد اب میں آپ کو دکھاؤں گے کہ کتنی پرفیکٹ ہماری پرز لگی آگئی ہے میں نے کوشش کی ہے جہاں جہاں پہ بھی ہماری بٹنز لگتے ہیں یا کاچ کرنے ہو میں آپ کو رہا ہر گیج کو جو ہے وہ کر کے دکھاؤں تاکہ آپ پر ڈاؤٹ کوئی بھی نہ رہے اب ہم نے یہاں پہ لگانے ہوتے ہیں پرز ہمیں دیکھنا پڑتا ہے بٹن ہمارے پاس ہے آٹھ تو اب ہم دیکھتے ہیں اچھا کتنے لگائیں ایکوال ہوگا یا نہیں ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس سوئنگ گیج کو اڈیسٹ کرنا ہے اپنی سلٹ کے اکارڈنگ ایک بار ہم نے سکیل سے دیکھ لینا ہے اوکی جا رہا ہے اوکی ہونے کے بعد ہم نے ایک بار شرٹ سے دیکھ لیا جو سلٹ کٹنگ کی تھی اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے مارکنگ کرتے جانا ہے لپس کٹنگ کیوں میں آپ لپس لگا دیں گے اب ہمیں بار بار نا انچی ٹیپ سے مہر کرنا نہیں پڑے گا اچھا آگے پیچھے ہوگیا ہے اس کے گیپ ادھر آ رہا ہے ادھر ہو رہا ہے یا پھر ہم نے بٹنز کی اگین مارکنگ کرنی ہو جاست اسی گیج کو رکھیں گے آرام سے ہم مارکنگ کر لیں گے ہے نا بینفیٹس اب آپ کا منٹوں کم سیکنڈز میں گھنٹوں کا ہو جائے گا منٹوں میں تو یہ ہمارا ہو گیا ہے ڈن اس کو ساتھ میں اٹیچ کرنے کے بعد بٹنز لگانے کے بعد آپ اوورال لک پچھا کرا دیتی ہوں کہ بٹنز لگنے کے بعد کتنا کوئی پیارا اور حسین لگ رہا ہے آگے ہیں نا بلکل ایک وال کیونکہ اکثر ہوتا ہے نا کہ ہمارا جہاں سے سلٹ یا کٹ اوپن ہو رہا ہے اور جہاں سے نیک ہوتا ہے وہاں سے ہمارا گیپ ایک وال ہو تو وہاں پہ بگنرز کو مس بلکل ایک وال ہیں بس یہ گیج ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے مارکنگ کر لینا ہے مارکنگ کرنے کے بعد آپ نے ایک بڈنز لگا کے دیکھ لینا ہے اور پھر اس کو ڈن کر دینا ہے اور آپ کا کام ہو جائے گا فٹا فٹ میرے کوشش تھی ہر طرح ہاں کے اوپن شیئر جس پہ بھی آپ یوز کرو کر سکتے ہیں بہت یوزفل ٹول ہے اس کے بعد آپ نے اس کو یوز کر لینا ہے نا یوز کرنے کے بعد آرام سے اس طرح سے بند کرنا ہے جگہ بھی کم لے گا اس کو رکھ بھی سکتے ہیں